السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میاں بیوی کے یہ تین کام گھر میں غربت لاتے ہیں یہ تین کام کبھی نہ کرنا اگر کروگی تو یاد رکھنا غربت کا سمندر تمہارے گھروں کو دبو کے رکھ دے گا تم لوگ غربت کی دلدل میں فس جاؤگی پریشانیوں اور مسئیبتوں کی دلدل میں فس جاؤگی اس طرح فس ہوگے کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا یہ تین کام کبھی نہ کرنا آخر وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے انسان تنگ دست ہو جاتا ہے انسان مسئیبتوں میں مختلف بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے سونے کی اٹو سے بنایا گیا گھر جہنم کی گھڑوں میں سے گھڑا بن جاتا ہے آخر میاں بیوی کی تین کام کون کون سے ہے حضرت علی نے فرمایا میاں بیوی کی تین کام گھر میں غربت لاتے ہیں یہ تین کام کبھی بھل کر بھی نہ کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا پہلا کام بیوی کو گالیا دینا جو شخص بیوی کو گالیا دیتا ہے گالیا دینا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے اپنی نیکیہ زائے نہ کرو نمبر دو ہر وقت ہر گھڑی ہر لمح ایک دوسرے سے تلخ لہجہ اپنانے اپناتے رہنا بھی غربت کا سبب بنتا ہے اچھا سوچنے کے بجائے غلط سوچنا اللہ کے حضور جھکنے کی بجائے ایک دوسرے کو تانہ دیتے ہوئے وقت برباد کر دینا ایسا ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے رسک کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے نمبر تین شیطان کو رازی کرنا یہ کام بھی غربت کا سبب بنتا ہے بیوی کو مارنا ڈاٹنا یہ تم رحمان کو ناراض کر کے شیطان کو رازی کر رہے ہو یہ تین کام کبھی نہ کرنا السلام علیکم